اگر وہ دعا ہم پڑھنے لگ جائیں اور اس دعا کے مطالق جو حدیث میں بیان ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں دعا یہ ہے حسان سے الفاظ ہیں ہر کسی کو یاد ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر بڑی عمر کے بزرگوں تک مرد اور عورتیں سب کو یہ دعا یاد ہے مانا بھی بڑا پیارا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا بھی اچھی عطا فرما دے ہماری آخرت بھی بہتر کر دینا وقینا عذاب النار اور آگ کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما لینا یہ اس کا معنی ہے اب حدیث کی روشنی میں آئیں اس دعا کو دیکھتے ہیں سیلو بخاری کے اندر حدیث ہے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی اللہ تعالی سے دعائیں کیا کرتے تھے کبھی بارش مانگی کبھی اللہ تعالی سے صحت و تندرستی کا سوال کیا کبھی اپنی صحابہ اکرام کے لیے اولاد مانگی بارشوں کی بندش ہو گئی تو بارش کا اللہ سے سوال کر لیا بڑی دعائیں آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اٹھا کر دیکھیں تو دعاؤں کا ایک بہت بڑا ایک باب آپ کو دکھائی دے گا لیکن ان تمام دعاؤں کی اندر جو سب سے زیادہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اللہ سے کی ہے اللہ سے مانگی ہے وہ کونسی دعا ہے صحیح البخاری میں حدیث آتی ہے کہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے زیادہ اگر کوئی دعا ہے زبان نبوت پر اگر الفاظ ہیں سب سے بڑھ کر تو یہی دعا تھی ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرہ حسانہ وقینا عذاب النار سبق تو ہمیں سے کھلایا گیا نا وگرنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی گناہ بھی نہیں تھا وقینا عذاب النار سب سے زیادہ مانگ رہے ہیں ہمیں سبق دیا جا رہا ہے ایک امت کے لوگو تمہارے گناہ بہت زیادہ ہوں گے اللہ سے دنیا بھی اچھی مانگتے رہنا آخرت کی بہتری کا سوال کرتے رہنا اور جہنم کی آگ سے بچنے کا اللہ سے سوال کرتے رہنا ہمیں چاہیے اس دعا کو کسرت کے ساتھ کیا کریں اپنی دعاوں میں شامل کر لیں صبح و شام کی اذکار میں اس کو شامل کر لیں نمازوں کے بعد یہ الفاظ پڑھا کریں تاکہ سنت پر بھی عمل ہو جائے اور قرآنی دعا ہے اس کو بھی بار بار پڑھا جائے تاکہ اللہ ہماری دنیا بھی بہتر کر دے ہماری آخرت بھی اچھی کر دے اور جہنم سے بچا کر جنت کا وارث بھی بنا دے اللہ مجی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں